آپ کر رہے ہیں کہ جی سارے تقریباً میرا خیال ہے آپ میں کہوں گا کہ مذہب کی عمران خان ہے تقریباً آپ آپ سارے فرقوں کو لتر پھیر رہے ہوتے ہیں شترول کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے خلاف کٹ جوڑ کر کے آپ کو لیے مشکل نہیں پیدا ہو رہی سر نہیں کوئی مشکل پیدا نہیں ہو رہی ہے ہم لوگوں کو awareness دے رہے ہیں ہاں میری ذات کے اعتبار سے یقینل security جو threats ہیں وہ ہیں مجھے لیکن awareness security کے حوالے سے کچھ ہوا ہے پچھلے دنوں یا جی ہوتا رہتا ہے آئے دن ہوتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ for instance latest کوئی latest بھی کچھ عرصہ پہلے پانچ دفعہ تو murder attempt ہو چکی 2017 سے لے کے ابھی تا آپ کا 2018 میں شاید آپ نے start کیا تھا یہ social media تو ہم نے دوزار آٹھ نو میں ویڈیوز ویب کیم پہ آنا شروع ہوگی تھی main جو boom آیا ہے وہ دوزار بارہ کے بعد ہے وہ جو امران خان کی revolution اور وہ time start ہوا تھا تو اس میں شاید میرا خیال ہے آپ کے بھی ہم دیکھیں ہم تو ہماری legacy تو قرآن و سنت کے point of view جو politics کے point of view سے جو معاملات ہیں وہ تو الگ ہیں ہم تو politics میں جن لوگ کے آپ نام لے رہے ہیں جن کے بھی ان سب لوگ کی politics سے اس حوالے سے اختلاف کرتے ہیں کہ انہوں نے politics کو اس level تک پہنچا دیا کہ ذاتی دشمنی پہ ہوت رہے ہیں ہم ذاتی دشمنی نہیں کرتے ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں نمازیں ان کے بیچے پڑھتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی نہیں ہم کافروں کے ساتھ بیٹھ جائیں گے انڈینز کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اپنے پاکستانی لیڈرز کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سارے ہمارے بھائی ہیں ہم غلطی ہائلائٹ کریں گے اصلاح کی کوشش کریں گے صحیح اچھا ذرہ ویسے وہ آپ نے پچھلی تفہہ ایک پورڈگاست میں بتایا بھی تھا کہ شاید آہ آپ کا source of income اور یہ چیز ہے ویسے آپ کی یوٹیوب سے بھی پیسے آتے ہیں یا مورٹائز یوٹیوب سے بھی آتے ہیں تو وہ کتنی کا ماؤنٹ ہوتی ہے ویسے تو آپ نے پچانوے ہزار کے قریب اپنا source of income ہم بتایا تھا کہ اتنے ہوتی ہیں ہاں تو پچانوے ہزار تو میرا source of income ہے پلس میرے بھائی بھی کچھ سپورٹ کرتے ہیں ہم joint family system میں رہے ہیں تو معاملات چل رہے ہیں اللہ کے فضل سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں باقی جو ہمارے اکیڈمی کے اخراجات ہیں وہ ہمارے یوٹیوب کے چینل سے بیٹ ہو جاتے ہیں جس وقت ہماری اکیڈمی کا خرچہ مہینے کا اٹھارہ ہزار تھا اس وقت یوٹیوب سے اٹھارہ ہزار پی آتا تھا آج ہمارا خرچہ لاکھوں میں ہے تو اتنا اللہ تعالیٰ فلفل کر دیتے ہیں الحمدللہ میں تقریباً کوئی ایک دیکھیں یہ اگر میں بتاؤں گا نا پچاس ہاٹھ لاکھ نہیں نہیں اس طرح نہیں ہے پچاس ہاٹھ لاکھ کہاں سے یار ویڈیو ایڈز تو نہیں ہے نا یہ تو ویڈیو ایڈز والوں کے لیے میں نے سنے کہ آپ ایڈوٹیزمنٹ کا بھی بڑا دھیان رکھتے ہیں اس جی ہم نے ویڈیو ایڈز تو آن ہی نہیں کیے ہوئے تھے یہ تو نومبر دو ہزار تئیس میں یوٹیوب نے زبردستی آن کی ہیں وہ بھی مڈ رول ہم نے آف کیے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے کیونکہ مڈ رول آف کرنے کی وجہ سے جو ہم نے پلے کارڈز علاؤ کیے ہوئے تھے وہ بھی اب مڈ رول پہ نہیں آتے سٹارٹ میں اویلیبل ہو تو آ جاتے ہیں ادروائز نہیں آتے ہیں تو فل ویڈیو کیوں نہیں آپ یا فل ایڈوٹیزمنٹ کے حوالے سے کیوں نہیں آپ اگری کرتے ہیں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آپ نے تو سابون کی ٹکیا کو ٹک کر دیا اب ان کی مرضی ہے کہ اس کے اوپر کیا دکھائیں گے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے کوئی قرآن و سنت کے منافع چیز اس حوالے سے جائے جہاں تک ہمیں یوٹیوب نے فریڈم دیا ہوا ہے ہم اس سے یوز کرتے ہیں اس پر خواتین کے اشتہار ہوتے ہیں ظاہر ہے دیکھیں اب شیونگ گلیڈ کا اشتہار ہے اس میں عورت کا کیا کام ہے تو کموڈرڈی بنا کے انہوں نے عورت کو پیش کیا اسلام تو عورت کو عزت دیتا ہے سر اون لائن انکم کی بات ہو رہی تو میرے کافی سارے دوست آپ کے بھائی بھی رہتے ہیں مجھ کے بھائے تو مجھے انہوں نے کہا کہ جی ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو خوراک لے کے جاتے ہیں زیادہ تر لوگ ڈلیوری کا کام کرتے ہیں وہاں پر سورس آف ارننگ ان کا وہی ہے پاکسان نہیں ہے جاتا کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا اس کے اندر حلال ہے یا حرام ہے تو ہم جو وہ ارننگ کر رہے ہیں وہ کیا حلال ہوگی ہمارے لیے بہت مشکل کوئسچن ہے دیکھیں اگر تو پیورلی صرف حرام کی وہ ڈلیوری کر رہے ہیں کہ وہ جواب یہ ایسی جگہ پہ کر رہے ہیں جہاں صرف حرام فوڈی ہے تو ہم ان کی قوائی کو کس طرح حلال کہہ سکتے ہیں یہ ان کو بھی پتا ہے صحیح مسلمی حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر متعلانہ ہو اور جا میں ترمزی بھی حدیث ہے حسن ابن علی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو تو میرا حیال ہے جو وہاں پہ رینٹ کا کام کرتے ہیں گاڑیاں چلاتے ہیں ٹرائب کرتے ہیں وہ والا کام کافی حد تک سیف ہے ایس کمپیر ٹو فوڈ ڈیلیوری کے اور اگر حلال فوڈ ڈیلیور کر رہے ہیں پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ جو انکم ہے مثلا فور ایک بندہ ہے اس کے پاس مجبوری بن جاتی ہے کہ اب اور کوئی چارہ نہیں بچا اس کے پاس یہ کام کرنے کا اور اسے کسی ایسے ریسٹورنٹ پر جوب ملتی ہے جو بالکل ہی حرام فوڈ ڈیلیور کرتا ہے اور اسے پتا ہے اس بات کا ایک تو ہوتا ہے نا جی علم نہ ہو کہ اس میں کیا ہے جب اسے بلکل پتا ہے اور اس کے سامنے یہ مجبوری بھی کھڑی ہے کہ اسے کہیں اور نوکری نہیں مل لی تو پھر سر وہ کیا کرے گا وہ اللہ سے ریکویسٹ کرے جی ہم تو کسی بھوکا مر جائے نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ بھوکا مر جائے اگر واقعی زندگی موت کی کشم کش من گئی ہے نا تو اس میں وقتی طور پر کوئی گنجائش نکلے گی لیکن زندگی موت کی کشم کش جب تک اسے کوئی اور جوب نہیں ملتی لیکن اس کو روٹین بنا کے رکھنا وہ تو قطر نہیں یہ لاؤں اچھا یہ اوورسیز پاکستانی سر ریمنٹس بھیجتے ہیں پاکستان کافی زیادہ اور یہاں پہ وہ استعمال بھی ہوتا ہے وہاں پہ کسی بھی محنت کے عوض وہ حاصل کیا جائے یہاں پہ اگر وہ لاک استعمال کرے اس کے گھر والے کرتے ہیں تو جائز ہے اگر حلال کمائی ہے تو درست ہے اور اگر حرام کمائی ہے اور اس سے وہ کوئی سودا سلف خریدتے ہیں تو جن سے سودا سلف خرید رہے ہیں ان کے اوپر تو کوئی وبال نہیں ہے وبال تو ان کے اوپر ہیں اب کوئی دودھ بیچنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں صرف دودھ اسی کو دوں گا جس کی کمائی حلال کی ہوگی بھئی چاہے اس کی حرام کی کمائی ہے یا حلال کی ہے دودھ بیچنے والا تو اپنا پروڈٹ بیچ رہے وہ کافر کو بھی بیچے گا مسلمان کو بھی بیچے گا حرام کمائی کرنے والے کو بھی بیچے گا حلال کمائی کرنے والے کو بھی بیچے کر یہ تو اس کے اوپر ہے کہ اس کی اپنی کمائک ہے وہ اللہ کے حضور جواب دے ہیں اچھا سر یہ ایک اور بھی question آیا تھا ویسے بیرون ملک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب کچھ سود پہ چلتا ہے زیادہ چیزیں لوگ installment پہ لے لیتے ہیں گھر لینا یا کچھ بھی ایسے میں ایک مومن جو وہاں پہ مقیم ہے سر وہ اس کو کیا کرنا چاہیے مطلب دیکھیں مانڈ گیج کو تو ہم درست نہیں سمجھتے جو سودی بینکاری کے تحت ہے جو سمجھتے رہے ان کا پہلے کچھ اور موقف تھا ہم کسی کے موقف کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلے کو بتائیں گے مانڈ گیج اگر تو اسلامی بینک کے تھرو ہو جن کا source of income money against goods ہے پھر تو درست ہے لیکن اگر کسی بینک کا source of income یہ ہے کہ وہ بھاری سودی کرزے دے کر اور اس میں سے کچھ ڈیویڈنٹ اپنے کسٹمر کو دیتا ہے تو ظاہرہ اس کی تو ٹوٹل کمائی حرام کی ہے مارڈ گیج کے کیس میں عموماً جو غیر مسلم ممالک ہیں پاکستان میں تو اب اسلامی بینکنگ ایویلیبل ہے کافی بڑے پیمانے کے پر بلکہ لیڈنگ ہے اس وقت دوسرے ملکوں میں یہ پرابلم ہے اسلامی بینکنگ جہاں پہ نہیں ہے تو ہم تو کسی کی غلطی کا بوجھ اپنے سر پر اٹھانے کے لیے قطن تیار نہیں ہے باقی جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ان کے نزدیک سود کھانے والا گنگار ہے سود کھلانے والا نہیں ہے ہمارے نزدیک جی ظاہر ہے زناب الرضا ہو یا بالجبر ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فی نفسی ہی اس کی مخالفت کرتا ہے اور یہی جو صاحب ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا انہوں نے آٹھ سے آلموسٹ کوئی بیس سال پہلے پی ٹی وی کے اوپر پروگرام کیا تھا انہوں نے سیم یہی مثال دی تھی کہ زنا بالجبر ہو یا بالرضا ہو دونوں حرام ہے کیونکہ اسلام زنا کو حرام کرتا ہے آج انہوں نے سود کے والے سے اپنا موقف بدل لیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں سود کھانا حرام ہے کھلانا حرام نہیں کیونکہ کھلانے والا تو بچارہ مجبور ہے پہی مجبور ہے تو کوئی اور کام کرے ہم نے اس سسٹم کو سپورڈ نہیں کرنا جو سود کے اوپر کھاڑے سر یہ ہمارے ملک میں جو سکیمز ہیں یہ گورنمنٹ دیتی ہے جی چھوٹی موٹی لونز کی سکیم دے دی یا پیسے بچانے والی یہ ٹھیک ہے مناسب ہے اگر تو سودی کام کے اوپر ہے تو غلط ہے اور اگر سودی کام کے اوپر نہیں ہے تو درست ہے